ڈان 3 میں شاروخ کے جگہ رنویر سنگھ کیوں؟ فلم کے ہدایتکار فرحان اختر نے وجہ بتا دی تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہدایتکار اور ادھکار فرحان اختر نے فلم ڈان میں شاروخ خان کی جگہ رنویر سنگھ کو کاسٹ کرنے کی وجہ بتا دی والوورڈ سوپرسٹار امیتاب بچن اور شاروخ خان کے بعد ادھکار رنویر سنگھ ڈان کے کردار میں نظر آئیں گے جو کہ اس ہٹ فرنچائز کی تیسری قصد ہوگی اس سلسلے میں ہدایتکار اور ادھکار فرحان اختر نے خصوصی ویڈیو اناؤنسمنٹ میں رنویر کے بطور نئے ڈان کا اعلان کیا لیکن اس سلان پر پرستاروں کے ایک خاطرخات آداد نے نئی کاسٹنگ پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا ایک امریکی میڈیا ادارے کو دیئے گئے اپنے حالی انٹرویو کے دوران فرحان اختر نے کہا کہ وہ اور شارو خان باہی میرہ زمندی کے ساتھ الگ ہوئے میں اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی متبادل کا انتظام کروں یہ وہ چیزیں تھیں جس پر ہم نے سالوں تبادلہ خیال کیا ان کا کہنا تھا کہ میں سٹوری پر ایک مخصوص ڈائریکشن چاہتا ہوں لیکن کسی وجہ سے ہم اشتراک عمل نہ ہو سکا لہٰذا ہم نے باہی میرہ زمندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا فرحان اختر کا کہنا تھا کہ وہ اس فلم کی تیسری قسط میں رنویر سنگھ کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے خاصے پرجوش ہیں جبکہ رنویر سنگھ بھی کافی متحارک اور تیار ہیں ان کے مطابق ایک ادھکار کے نقطہ نظر سے یہ ایک بڑی فلم ہوگی اس حلان کے لیے تیار ٹیزر میں رنویر سنگھ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیمرے کی جانے پشت کیے بیٹھے ہیں اور ایک سگرٹ جلا کر خود کو بطورے ڈان متعارف کر آیا اور کیمرے کا سامنا کرنے کے لیے گھومیں اس موقع پر انہوں نے ڈان کے لیے مخصوص لباس اور جوتے پہن رکھے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں